ڈاکٹر عبدالر رافے ناندر کے طبی حلقوں میں اپنی ایک الگ پہچان رکھتے ہیں لوگوں میں بڑھتی ہوئی مقبولیت کے سبب ڈاکٹر رافے نے اپنی خدمات کے دائرے کو وسیع کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہی وجہ ہے کہ رافے کلینک نے اپنی ایک نئی برانچ خدیم شہر کے مٹی کا شیر علاقے میں شروع کی ہے ایک تقریب کے دوران ان سی پی کے سینئر کارپریٹر غفار خان کے ہاتھوں رافے کلینک کا بازابتہ افتتح کیا گیا اس موقع پر شہر کے موضوع شخصیات نے شریک ہو کا ڈاکٹر رافے کو مبارک بات دی ڈاکٹر مجاہد اور دیگر افراد نے بھی ہسپتال کی افتتاحیہ تقریب میں شرکت کی ڈاکٹر عبدالرافے نے لوگوں کی بہتر سے بہتر خدمات انجام دینے کا برحصہ دلایا ساتھ ہی تقریب میں شریک مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کیا رافے کلینک کے اندر میں میں ڈاکٹر رافے عبدالرافے اس ایریے کے اندر میں ہم کافی پرانے ہیں اور فارماسیفیکل کمپنی سے دواوں کے بارے میں انفرمیشن تھی اس نے ڈاکٹر کا ہمارے پاس سرٹیفیکٹ ہے پڑھ کے جو لیے ہوا ہے ہومیویتی کا ڈگری ہے اس کے اندر میں ہم لوگ یہاں پہ ایسے ڈاکٹر بل کے پریکٹس کریں گے یہاں کے ہمارے پرانے جو مہلے کے لوگ ہیں ان کو سرویس دیں گے آج افتداء کریں ہم نے رافے کلینک کا ڈاکٹر عبدالرافے صاحب کے جو کلینک کا اپننگ ہوا الہاج عبدالرحق صاحب کی فرزن ان کو میں دہا ہے دل سے مبارک بات دیتا ہوں ان کے اپننگ پر ان کے دوا خانے کے کلینک کے آغاز پر اور میں ان سے یا سب ہی ہمارے کلینک سے امید کرتا ہوں کہ ہم ایک بہت اچھے مادہ ہم رہتے ہیں ہم ایک بہت بڑے میڈیٹر رہتے ہیں سوشل میڈیٹر پریکٹس کے ساتھ ساتھ ہم کو لوگوں کو ایک پوزیٹیو اور اچھا میسیج بھی دینا رہتا ہے لوگوں کے خدمت کے حساب سے لوگوں کو ان کے معاملات کے صدھارنے کے حساب سے جیسے اگر ابھی ابھی جو نوجوان طبقہ جو عجیب بہت سے خاص ساری خسموں کے لطے میں لگا ہوا ہے بہت ساری گندی عادت میں لگا ہوا ہے تو ہم یہاں پیشن کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ان کی خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ان کو صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کا میسیج بھی دے سکتے ہیں اللہ تعالی نے ہم کو ہمارے پروفیشن کے حساب سے ڈاکٹر بننے کے ساتھ ساتھ داکٹر ہی خدمت دینے کے حساب ساتھ 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 ہم کو ایک سماجی خدمت کا بھی ایک موقع فرہام کرتا ہے اس ذریعے سے اللہ تعالی نے ہم کو دیا ہے ہم نے ہمارے پوزیٹیو جو بھی میسیج ہے جو بھی ہمارے مضبط خیالات ہیں لوگوں تک ہم نے پہنچا کرنا ہے لوگوں تک ہم نے مضبط خیالات پہنچا کر ان کو ان کی طرز زندگی کو صدھانی کی کوشش کرنا ہے